یہ رو ٹولرنس ہے کی اندیکھی کرتے ہوئے فلیٹ بنائے تھے بتایا گیا کی ایس آئی کی آپتتی کے بعد ہائی کوٹ اور لکھنو وکاس پرادی کرن نے ایس امارت کو گرانے کا آدیش دیا یہ لیگل بیلڈنگ ہے اور ایس آئی ایک کے انترگرد رولز کے انترگرد یہ نے منصار کاروائی سنشید کی جاری ہے یہاں پہ بیلڈنگ کے دوستی کرن کی اور یہ تصویر ہے اترپدیش کی رازدانی لکھنوں کی جہاں یوگی سرکار کا بلڈوزر ایسی آوید امارتوں پر لگاتار جاری ہے اجید کیا پتا چلا ہے اس کے بارے میں یہ کب تک کب سے کتنے دنوں سے اس کا نرمان چل رہا تھا اور آخر کیسے اسے آوید مان کر کے کاروائی کی گئی ہے پچھلے دو پنچ پرسی تمہ میں چلا دو سا دس سالوں میں اور دیرے دیرے کر کے بلڈلنگ بنی حالانکہ اس پہ کمپلینٹ ہوئی تھی لیکن جو لوکل عدکاری تھے افسران تھے وہ دیکھ رہے ہیں میں اتنی بڑی بلڈلنگ ہوئی لیکن جب یہ معاملہ لیے میں پہنچا اور اس کی جانچ بہت طور پر سروع ہوئی تو پتا چلا کہ یہ پوری طرح ان لیگل اور یہ ایسا ہی جانچ کر رہی تھی کیونکہ ریور فرنڈ کارنی جو ندی کے کنارے اور کافی بی بی پی علاقے مانا جاتا پارس علاقے میں مانا جاتا انہوں نے اپنی ایک ریپورٹ بنا کر بھی جس کے بعد یہ کاروائی اور یہ معاملہ سے ہائی کورٹ پہنچ گیا جہاں پر ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں ان لیگل بلڈے ہیں اس کو ہاں سے ہٹایا جائے اس کو جمعی دوچ کیا جائے جس کے بعد لیے کی ویسی اپسے ایک پرکاس کی طرف سے پغیدہ اس سے جانچ بٹھائے گی جہاں سے ریپورٹ آئے اور اس ریپورٹ کے آدھار پر پہلے انہیں نوٹیف دیا گیا کہ اب خود اپنا نیرمانات آنے جب وہ نہیں ہٹا ہے ٹائم پیریوڈ جب پورا ہو گیا آج ان کی موجودگی میں خود دی ام لکنو کی موجودگی میں اس بلڈنگ کو جمعی دوچ کر دیا گیا بسپا کے پورو سانتہ نداؤ دامت سو کروڑا صدق کا یہ عمارت کی جسے جمعی دوچ کر دیا گیا ہے لیکن سوال تو یہ بھی کہ اگر یہ عمارت عوید تھی تو اس پر بلڈوزر چل گیا لیکن جس نے اسے بنایا یا جن لوگوں کی شہ پر یہ بن پایا ہے جنہوں نے کی پورا سازو سامان مہیا کروایا کچھ آدیش بھی دیوں گے تب اس میں بجلی پانی کی ویوستہ چل رہی تھی آخر ان پر کس طرح کی کار پائی دیکھ ان کے خلاب بھی ریپورٹ ساسن کو بھیجی جا رہی ہے لکنو کے ڈی ایم ہیں درشکوں کی جانکاری کے لیے ہم پھر ایک بار بتا دیں جو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیوی سکرین پر یہ ایک عوید امارت ہے ہائی کورٹ نے اس بات کا آدیش دیا کہ اس پر کاروائی کی جائے اور یہ امارت ہے بی ایس پی کے پورو سانسد داؤد احمد کی اور اس کی لاغت سو کروڑ سے بھی زیادہ عوید امارت نیموک کی اندیکھی کرتے ہوئے بنائی جا رہی تھی لیکن جب اس کے شکایت کی گئی اے ایس آئی نے بھی شکایت کی آپتی درج کی ہائی کورٹ نے اس پر آدیش دیا کہ عوید امارت ہے اس پر کاروائی ہو اور آخر کار یوگی سرکار کا بلڈوزر اس عوید امارت پر چلا ہے عجید اب اس پورے معاملے میں کاروائی ہوئی ہے جس کی یہ عوید امارت تھی اس پخش کی اور سے کوئی دلیل سامنے آئی ہے اس کاروائی پر دیکھیں بلکل وہ سبھی لوگ فرار آ رہے ہیں لگاتا نوٹس دی گئی ان کی خوشتہ خوشبین کی گئی لیکن کوئی پر جو سامنے نہیں آئے ان کے عوید امارت نے جرور اپنی بات رکھنے کی کوشش کی تھی جب سنوائی ہو رہی تھی لیکن ابھی فیلال داؤد کے پریوار یا ان سے جرورا کوئی بیگت سامنے نہیں آئے جو اپنا بیان رکھے کیونکہ بیڈلنگ ہی پوری ان لیگل ہے ان لیگل جگہ سے ان لیگل طریقے سے بنائی گئی لیا جا پرساسن کاروائی کر رہا اور اچھے لوگوں کی تلاس بھی کر رہا ہے لیکن فیلال ابھی وہ نہیں سامنے آئے کیونکہ اس پر مسئلے پر ایف آئی آر بھی درس کرائی جائے گی کاروائی بھی کی جائے گی کیونکہ اسی ہم نے صاحب طور پر کہا کہ ایسے لوگوں کو تھوڑا نہیں جائے گا جو کالی کمائی سے کالی کاروبار کے پیسے سے ایسی ان لیگل بیلڈنگیں کھڑے کر دیں اور سہ دیتے ہیں برکتہ چار کو بی ایس پی کے پورو سانسر داؤد احمد کی سو کروڑ کی لاغت سے بنائی گئی لکھناؤں میں یہ عوید امارت لیکن کن کن نیموں کی اندیکھی ہائی کورٹ نے بھی اس میں مانا تھا جس کے بعد یہ آدیش دیا گیا توڑک کروائی کا دیکھیں بلکل یہ معاملہ عدالت پہنچا تھا جہاں سے پوری سنوائی ہو وہ وہاں بھی ایس آئی کی ریپورٹ اور لڈی اے کی ریپورٹ ڈی ایم کی ریپورٹ سب چیزیں سمیٹ تھی جس کے بعد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو تتکال اس کو ڈیمالیزیشن کرایا جائے گرایا جائے اس کو یہاں سے ہٹایا جائے یہ گلت طریقے سے بلڈنگ بنی ہے جس کے بعد نوٹیس چسپا کی گئی نوٹیس کا کوئی جباب نہیں دیا گیا کوئی پچھ ان کے سامنے نہیں آئے وہ آ کے اپنی بات رکھتا اور یہ نوٹیس میں کہا بھی گیا تھا کہ اپنی بلڈنگ خود آپ ہٹائیں خود گرائیں ورنہ سرکار کو ہٹانا پڑے گا پرساسن کو ہٹانا پڑے گا اور جب وہ نہیں آیا کوئی سامنے تو اب لڈی اے کی طرف سے جو جلہ دیکاری لکھنا ہوئے جن کے پاس جو لڈی اے کے بی سی بھی ہیں ان کی طرف سے کمیٹی جٹھٹ کر کے اس بلڈنگ کو آج جمعی دوش کر دیا گیا ہے پرساند پورا تتو ویباق کے ریموٹ ایریا میں اس بلڈنگ کو بتایا تھا اے ایس آئی نے بھی تو آخر یہ اس کا کنسٹرکشن کتنے سمائے میں لگاتار ہوتا رہا اور پچھلے دنوں کیا کوئی اس پر کوئی ایکشن کی بات نہیں تھی آخر یہ خود کیسے پہنچا تھا ماملہ دیکھیں بلکل پچھلے کئی سالوں سے اس پر کام چللا تھا اور دھیرے دھیرے کر کے رات کے دھیرے میں اس بلڈنگ کو بھارتی پورتتتو سروکشن ویبھاگ نے عوید نرمان پر آپتی بھی جتائی تھی ماملہ ہائی کوٹ گیا اور کوٹ کے آدیش کے بعد بی ایس پی کے پروسانسہ داؤد کی سو کروڑ کی لاغت کی یہ بلڈنگ آخر کار لکنوں میں گرا دی